جی بھئی اسلام علیکم ٹاپک کا نام ہے فورا مینی فیرہ اور اکٹینو پوڈا میں کیا فرق ہے تو فورا مینی فیرہ اور اکٹینو پوڈا میں کیا ڈیفرنس ہے شورٹ کوئسن بہت ہے انپورٹن ہے تو دیکھتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہے فورا مینی فیرہ اور یہ ہے اکٹینو پوڈا فورا مینی فیرہ کا جو شیل ہے یہ کمپوزڈ ہوتا ہے کیلشم سے آپ نے یاد رکھنے اکٹینو پوڈا کا کمپوز ہوتا ہے سیلیا سے فورا مینی فیرہ اکٹینو پوڈا دونوں یونی سیلولر ہے یونی سیلولر ہے دونوں موو کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کا نام ہے سیڈو پوڈیا دونوں موو کرتے ہیں سیڈو پوڈیا کی ذریعے سے فورا مینی فیرہ کی بڑی امپورٹنس ہے اس کی امپورٹنس کی ہے کہ فورا مینی فیرہ جب فورمیشن آف اس کا سب سے بڑا کام ہے لائم سوانک بنانا یا چوک بنانا آپ کو پتہ جو چاک نہیں ہوتا جو اکثر آپ نے دیکھا سیلنگ جو چھتوں کی سیلنگ کی جاتے چوک کی وہ سلائڈن لگتے ہیں تو چوک بنانا یا آپ نے یہ بھی دیکھو جو بلیک بورڈ تھا پرانے زمانے کے اندر تو اس کے بارے چوک سے لکھا جاتا تھا وہ جو چوک ہے وہ کس سے بنتا ہے وہ فورا میری فیرہ سے بنتا ہے ہوتا کیا دیکھتے ہیں فورا میری فیرہ کا شیل اور گری مڈ آپس میں ملنے کے بعد یہ بیٹا کنورٹ ہو جاتے ہیں کس کے اندر ہے چوک کے اندر کس کے اندر بڑا چینڈ ہوتا ہے چوک کے اندر فورا میری فیرہ سنگ کرتا ہے ایٹ بوٹم آفٹر ڈیڈ جب یہ مر جاتا تو مرنے کے بعد یہ نیچے سنگ کر جاتا سموندر کے اندر نیچے زمین کے اوپر ایسے بوٹم سیٹ پر سنگ کر جاتا ہے اور اس کا جو شیل ہے وہ بناتا ہے گری مڈ کو یہ جو گھارہ ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے گری کلر کے اندر چینج کر دیتا ہے اور آفٹر گریاجوال چینج ان ٹائم جو گری مڈ ہے وہ گری مڈ جو زمین کے نیچے جو مطلب سموندر کے نیچے جو نیچے مجود ہے گری مڈ وہ چینج ہو جاتی ہے لائن سٹون کے اندر یا چوک کے اندر تو چونے کا پتھر یا چوک وغیرہ جو بنتا ہے وہ گری مڈ سے مر گری مڈ کسے بنتی ہے یہ بٹا شیل سے بنتی ہے کس کا شیل فورامینی فیرہ کا شیل اب وہ شیل کہاں سے آتا ہے فورامینی فیرہ جب ڈیٹ ہو کے نیچے جا کے دفن ہوتا ہے تو وہاں سے یہ بٹا چوک یا لائن سٹون بنتا ہے جو کہ فورامینی کے کیا ہوتے ہیں بٹا شیل ہوتے ہیں تو اس کے شیل سے لائن سٹون اور بڑا کیا بنتا ہے چوک وغیرہ بنتا ہے اوکے بٹا اللہ حافظ